نحمدہو و نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم آجاب کے سامنے یہ بیان کرنا ہے ایک نماز سے دوسری نماز تک کے گناہ اپنے ہی صلاة والسلام کا ارشاد گرامی ہے جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور اس کے بعد فرض نماز پڑھے تو اس کے ایک نماز سے دوسری نماز پڑھنے تک کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے آپ رہی ہی صلاة والسلام نے ارشاد فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والا اس گھر سوار مجاہد کی طرح ہے جس نے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے اپنا گھوڑا تیار کر کے باندھ رکھا ہو نماز کے انتظار میں بیٹھے شخص کے لیے اللہ کے فرشتے اس وقت تک دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ بے وزو نہ ہو جائے یا وہاں سے کھڑا نہ ہو جائے اور فضیلت کے اعتبار سے یہ عمل اسلامی سرحدات پہ پہرہ دینے میں شمار ہوگا حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ بریہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جسے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی کہ کیوں نہیں اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے آپ علیہ السلام نے فرمایا مشقت اور مشکل کے باوجود مکمل وضو کرنا اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا تم میں سے جو شخص بھی گھر سے نکلتا ہے تو امام کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے پھر بیٹھ کر دوسری نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ اسے بخش دے اے اللہ اس پر رحم فرما اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین